کس نے سوچا تھا کہ دلی میں یمنا کا سیلاب سیول لائنز تک پہنچ جائے گا سیول لائنز وہ علاقہ ہے جہاں سی ایم سے لے کر اپرا جپال تک کے بنگلے ہیں لال خلا اور چاندی چوک تک پانی تھپیڑے مار رہا ہے اور اگر یمنا کا لیول اور بڑھ گیا تو سنسد اور انڈیا گیٹ بھی باہر سے نہیں بچیں گے دلی کے سی ایم گوہار لگا رہے ہیں کہ جو جہاں ہے وہاں سے سرکشستان پر نکلے پانی پانی دلی میں پینے کے لیے پانی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے یمنا کا وارٹر لیول چار دشک کا ریکارڈ توڑ دو سو آٹھ میٹر کو پار کر گیا ہے دلی کا یہ حال بے حال کیوں ہوا یہ ریپورٹ دیکھیں دلی میں یمنا کا پانی ہر طرف سڑک پڑا چکا ہے یمنا میں آئے اوفان کا اثر ہر طرفے دلی آج دریا بن گئی ہے دلی جل کا جلجلہ دیکھ رہی ہے دلی میں آج نامیں چل رہی ہیں کہنے کو یمنا نے دلی میں بیٹے پینٹالیس سال کا ریکارڈ توڑا ہے مگر یمنا کا ایسا اوفان دلی نے آزادی کے بعد دیکھا ہے سیویل لائن علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں اینڈی آر ایف کی جو ٹیم ہے وہ لگاتا ریسکیو آپریشن کر رہی ہے میں آپ کو تصویریں یہاں پر دکھا دوں گاڑیاں جو ہیں وہ پوری طریقے سے پانی میں اس وقت یہاں پر ڈوبی ہوئی ہیں کیونکہ یہ نچلے علاقے ہیں نچلے علاقوں میں سامنے یمنا ہے اور یمنا کے سامنے کی طرف یہ جو علاقے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے گاڑی یہاں پر ڈوبی ہوئی ہے ایک ہے آپ کو تیسری گاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے دکانے پوری طریقے سے جل مگن ہیں اور گاڑیوں کی چھت تک یہاں پر پانی آیا ہوا ہے جو لوگ یہاں پر دکان چلاتے تھے دکان لگاتے تھے ان کا بھی سامان جو ہے آپ دیکھئے انہوں نے کس طریقے سے اس جگہ پر اپنا سامان رکھا ہوا ہے پانی اتنا زیادہ ہے کہ یہ لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اس وقت دلی کی رنگ روڈ جو کی سیویل لائن کے پاس ہے کشمیری گیٹ کے پاس یہ روڈ جاتی ہے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اس وقت رنگ روڈ پر ہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اس وقت کسی ندی کے اندر بوٹ میں سفر کر رہے ہیں NDRF کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت یہاں پر لگاتار ایناؤنسمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو کہہ رہی ہے جن لوگوں کو باہر آنا ہے باہر نکلنا ہے وہ باہر آ سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ایناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں پر آپ کو دوبی ہوئی گاڑیاں دکھائی دیں گی دوبے ہوئے گھر دکھائی دیں گے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشمیری گیٹ کی طرف یہ راستہ جاتا ہے مونسچی مارکٹ کے آگے جو آپ کو ایک فلائی اوور نظر آ رہا ہے پل نظر آ رہا ہے یہ یمنا کا پل ہے جو کی شہدرہ کی طرف جاتا ہے لیکن حالات کس طریقے کے ہیں یہ پوری کی پوری رنگ روڈ جو ہے اس وقت ایک ندی کی طرح دکھائی دے رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہتنیکن بیراج سے جو لگاتار لاکھوں کیوں سیک پانی چھوڑا گیا ہے وہ میکسیمم دلی پہنچ چکا ہے اور جتنے یمنا کے کنارے کے علاقے ہیں چاہیے ہم خادر کے علاقوں کی بات کریں جہاں پر لوگ کھیتی کیا کرتے تھے یا پھر جو یمنا کے بلکل کنارے کی سڑک ہیں جو کلونیا ہے جس میں سیویل لائن ہے جس میں کشمیری گیٹ ہے جس میں اس وقت یہ رنگ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں کہ رنگ روڈ پر اس وقت NDRF ایک ریسکیو آپریشن چلا رہا ہے اور ناؤ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں سیو جگہ پر جانا چاہتے ہیں جس رازدھانی کو ورڈ کلاس بنانے کا خواب دیکھا گیا وہ خواب آج پانی پانی ہو چکا ہے پانی پانی ہونے کا محاورہ تو خوب سمجھتے ہیں آپ جب دیش کی رازدھانی پانی پانی ہو تو دیش کے دوسرے حصوں کا حال کون پوچھے اب یہ سوال بیمانی ہے کیا آخر کن ہاتھوں میں ہے دیش کی رازدھانی دلی جل سے بے حال دلی کے لیے ذمہ دار کون ہے ابھی دلی کا ہیریٹیچ چاندنی چوک یمنا کے سیلاب میں ڈوبنے کی کگار پر ہے پانی کو چڑھنے سے روکنے کے لیے گلہری پریاس ہو رہے ہیں چڑھتے پانی میں ریت کی بوریاں ڈالی جا رہی ہیں اور یمنا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے دلی میں یمنا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے یمنا اب چاندنی چوک کی طرف آ رہی ہے آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگا لیکن اس تصویر کو دیکھئے یہ مندر ہے مرگٹ والے بابا کا مندر بڑا مشہور مندر ہے پراشین مندر ہے لیکن آج پوری طرح سے پانی مندر کے اندر گھس گیا ہے حالات یہ ہے کہ جو یہاں پر چاہے پجاری ہو مندر کے یا تمام جو لوگ تھے وہ اب باہر یہاں سے چلے گئے ہیں اندر پانی لگاتار بڑھ رہا ہے یمنا کا اور آبادی کی طرف دیکھئے کتنا زیادہ جو پانی ہے وہ آبادی کی طرف اب جا رہا ہے جو علاقے کے لوگ ہیں یا مندر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی باہر آ کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ اندر دوبنے کا خطرہ بن رہا ہے یمنا کو لے کر دلی نے جانے کیا کیا خواب دیکھے اب یمنا اپنا کہر دکھا رہی ہے دلی کے لو لائنگ ایریاز کو ڈوبا رہی ہے سنگھو، کنڈلی بارڈر، بدرپور، لونی، چلہ بارڈر سے لے کر مئیور ویہار تک باہ کی دہشت ہے اور ان حالات کے آگے سرکار پوری طرح لاچار ہے پانی پانی دلی میں پینے کے پانی کا ہی سنکٹ پیدا ہو گیا ہے تین وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہے دلی کے مکہ منتری نے مانا کی پینے کے پانی کے سپلائی پچیس فیزدی تک کم ہو گیا ہے پہلی بار دلی میں یمنا اس طرح پہ پہ پہنچی ہے جب دو سو آٹھ پوائنٹ اب تمہیں کھل سے چھے بھی چھے سے اوپر ہے اور اس لیول کی پانی پہنچے گا یہ کبھی سوچا نہیں تھا تو ابھی تین وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارے وزیر آباد چندرہول اور اوکھلا تین وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بکاوز پانی پمپس کے اندر گز گیا ہے اندر مشینوں میں گز گیا ہے اور جب تک پانی کم ہوگا اس کے بعد ان کو مشینوں کو سکھایا جائے گا کیونکہ بجلی سے چلا دیا تو کرنٹ آ سکتا ہے اور اس کے بعد پانی دوبارہ شروع ہوگا لگ پچیس پرسنٹ دلی کا پانی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو جائے گا یہ کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ریور پلینز میں ہمارے وہ بھی چلتے تھے ٹیوب ویلز چلتے تھے وہ ساری ٹیوب ویلز بھی ابھی فلحال بند ہو گئے ہیں ان کا بھی پانی کم ہو گیا ہے تو ایک دو دن پانی کی کافی قلت رہ سکتی ہے دلی کے اندر پانی کافی تیجی سے اوپر بڑھ رہا ہے تو میں سب لوگوں سے یہی نویدن کروں گا کہ بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں اور جتنا جازت سے زیادہ ہو سکے اپنا ورک فرم ہوم کریں جو ایریاز افیکٹڈ ہیں وہاں پہ ہم نے سکولز بھی اب بند کروا دی ہیں اور ریلیف کیمپس میں بھی ساری سو ودھائیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو پریڈکشنز آ رہے ہیں سی ڈبلیو سی کے وہ تو بتا رہے ہیں کہ آج تین چار بجے تک شاید پیک پہنچ جائے گا اس کے بعد کم ہونا چالو ہوگا ایسی پریڈکشنز سی ڈبلیو سی کے ہیں مکہ منتری کے جریوال تو صرف باہر کے مشکلات کی بات کر رہے ہیں باہر کے حالات کا اثر بازار پر بھی ہوگا پھل اور سبزیوں کی قیمتیں چڑھ سکتی ہیں مگر کلپ نہ کریں اگر پانی چادنی چوک تک پہنچ سکتا ہے تو جلستر زیادہ بڑھا تو وہ پانی اور کہا تک جا سکتا ہے لٹین دلی ہی نہیں یہ پانی پارلیمنٹ کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے دیش کی سرکار جہاں سے گورن ہوتی ہے یمنا کی لہریں وہاں تک جا سکتی ہیں سمیم آوٹر رنگ روڈ کے پاس گیتا کالنی کے پل کے نیچے موجود ہیں اور آپ کو تصویریں دکھا دوں کی پانی کس قدر سڑک پر آ چکا ہے وہ آپ کو تصویریں دکھاؤں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ جو پانی ہے اس نے پوری سڑک کو اپنی چپیٹ میں لیا ہو اور بہاو آپ دیکھئے کہ کتنا تیج ہے لگاتار یمنا کا جلستر بڑھ رہا ہے 208 دشم جو میٹر ہے اس کو کراس کر چکا ہے اور بہاو اتنی تیج ہے کہ کوئی انسان اس میں کھڑا تک نہیں ہو سکتا تقریباً چار سے پانچ فٹ پانی یہاں پر بھر چکا ہے جو سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے جن سیٹ بھی رکھے گئے تھے تاکہ راہت پہنچائی جا سکے جو شیویر ہیں ان میں لائٹ پہنچائی جا سکے لیکن اب وہ جن سیٹ بھی جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ سڑک پر پانی آ گیا تھا رنگ روڈ پر تو لہٰذا جو ہے سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے یہ اس طریقے سے بڑے بڑے بوروں میں مٹی بھر کے ایک باند سا بنایا گیا تاکہ آگے اور رنگ روڈ پر پانی نہ بھرے اور پانی کی رفتار دیکھیں سڑک سے پانی جو ہے وہ واپس یمنا میں بھیجا جا رہا ہے تو رفتار دیکھیں یہاں پر تقریباً ڈھائی فٹ پانی جو ہے وہ رنگ روڈ پر بھرا ہوا ہے یعنی یہ رنگ روڈ کی آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں گیتا کولنی کا یہ پل ہے جس کے پاس ہم کھڑے ہوئے ہیں اور تصویریں دیکھئے کیونکہ پانی رنگ روڈ پر آ گیا ہے تو لہٰذا احتیاط بھرتے ہوئے سرکار کی طرف سے پولس کی طرف سے یہ رنگ روڈ کا یہ جو پورا پیچ ہے کشمیری گیٹ سے لے کر سرائے کالے خان تک وہ پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کو ڈیوٹ کیا گیا ہے ڈیورزن کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو پرشاشن ڈی اراب اس کے بعد ڈی ڈی اے میں ڈی اے میں تمام لوگوں جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو راہت پہنچائی جا سکے کسی طریقے سے بار پیڈیتوں کو راہت دی جا سکے لیکن باوجود اس کے ابھی بھی کوئی بڑی راہت لوگوں کو نہیں ملی ہے اس پانی پر کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ڈیلی کا یہ حال 1978 میں ہوا تھا جب ڈیلی کے پوش علاقوں میں بھی پانی گوشا تھا سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں گلیاں بھری ہوئی تھیں ایک بار پھر یمنا اسی طرح اپنائی ہے رود روپ میں آئی ہے کیونکہ یمنا میں پانی اس کی شمتہ سے زیادہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلی کے اس حال کے لیے پرکرتی ذمہ دار ہے مگر پرکرتی کے اس کہر کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں اس وقت میں یمنا بازار کے علاقے میں موجود ہوں جہاں حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں ہر طرف پانی بھر چکا ہے جس بھی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں وہاں پانی نظر آتا ہے اس وقت ہم ایک بوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پورے علاقے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس طریقے سے اس پورے علاقے میں کیونکہ آپ کو پانی نظر آئے گا یہ جو راستہ ہے یہ لوہے کے پل سے آتا ہے اور یہ یمنا بازار کی طرف جاتا ہے اس پورے راستے میں اتنا زیادہ پانی بھر چکا ہے یہ سڑک ہے جس کے اوپر یہ ناؤ چل رہی ہے اس ناؤ کو ایسے چلایا جا رہا ہے مانو ہم یمنا کے اندر ہوں یمنا سے باہر یمنا جتنا ہی پانی اب آ چکا ہے یعنی یہ پورا ایک سپارٹ پورا یہاں دیکھیں گے جو واتر لیول ہے وہ بن چکا ہے اور جو یہاں سے فلائی اوور جاتا ہے آئی ایس بی ٹی کی طرف وہ بھی پورا یہاں پر جل مگن نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں گے یہاں بھی کمر تک پانی آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پوری جو یہاں پر گریل لگی ہوئی ہے اس کے اندر سے آگیا اور یہ چٹکنی بھی شروع ہو گئی ہے گریل چٹکنی شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو سلتی ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے اور آگے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پانی یہاں پر ڈھڑھتا جا رہا ہے جو underpass ہے اس کے اندر بھی پانی بھڑ چکا ہے Underpass بھی دیکھیے تو آپ یہاں پر به بہت زیادہ پانی یہاں پر ہے یہ جو آپ دیکھیں گے اس طرف یہ وہ والے ہیں جو چ وٹ گئے اور چوٹنے کی وجہ سے یہاں پر جو پانی وہ بھڑتا جا رہا ہے لوگ یہاں پر ہمیں ناؤ کی مدد سے لے کر آئیں جو یہاں کے گوتا خور ہیں کیونکہ یہاں پر اس پانی میں خڑے ہو پانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے یہاں سے ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اور اندر کی طرف بھی آپ کو تصویریں دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں کی جو استطیاں ہیں وہ ہیں دیکھیں آگے دیکھیں آپ یہاں پر پانی کا جو بہاب ہے وہ کتنا زیادہ ہے اور ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اندر بھی دیکھیں فلو بہت زیادہ ہے پورا علاقہ یہاں پر آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا یہ یمونہ بزار کا وہ اندر پاس ہے یہ وہ اندر پاس ہے جسے ہم ریگلرلی یہاں سے اندر جاتے تھے لیکن اب یہ آپ کو اندر پاس اس طرف بھرا ہوا نظر آئے گا یہ پورا اندر پاس بھرا ہوا ہے دلی میں چار دشت بعد ایسی بارش ہوئی لیکن یمونہ میں پانی پہاڑوں سے اوپر پر آیا ہریانہ کے ہتنی کن بیراج پر پانی روکا نہیں جا سکتا دلی میں جو بیراج ہے انہیں کھولنا مجبوری ہے بیراج بنتے ہی سیدی ہیں کہ جب پانی سیما کروس کرنے لگے تو کھولے گا مگر اس بار جیسے حالات سالوں بعد بیڑا ہوئی پورا اتربھارت جل کا جلجلہ چھین کھائے ساری پہاڑی ندیاں آن پر ہیں اور خطرے کے نشان کے پارے ہیں یہ پانی کہیں تو جائے گا نیچے تو اترے گا یمونہ میں آئے گا تو دلی تک بھی جائے منائیے کہ یمونہ اپنے کگار نہ دے جلستر اور نہ بڑھے کیونکہ سیلاب سے دلی دور نہیں اور سمجھئے کہ کلائمیٹ چینج کا پہل کیا ہو سکتا ہے مونسون کا توہ پہ آفت بڑھ سکتا ہے ڈوب رہی دلی کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ صرف ٹریلر ہے آگے کی پکچر بہت خطرناک ہے کیونکہ ہمالے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو دلی کے لیے خطرہ اور بڑھا رہا ہے ہمالے میں بادل پھٹ رہے ہیں ندیاں اوفان پر ہیں سب کو جل میں سماتا جا رہا ہے کیا سچ میں اب جل پرلے آ رہا ہے دلی میں ٹرک ڈوب رہے ہیں گاڑیاں ڈوب رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھوس رہا ہے جیسے جیسے پہاڑوں میں ندیوں کا پانی نیچے اتر رہا ہے پرلے کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت روح کا پانے والی ہے اب صرف اور صرف وہاں درکتے پہاڑ ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے ڈھاہی ہوئے گھر ہیں پورا کا پورا سکول کہیں بہ گیا تو پوری کی پوری منڈ کہیں ختم ہو گئی کیا یہ خطرہ آگے اور بڑھے گا اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے دلی دھریاں میں ڈوب رہی ہے باڑھ کا پانی آئی ٹیو تک پہنچ چکا ہے آئی ٹیو وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دلی کی کنیکٹیویٹی ہے پہلے آئی ٹیو سے کناؤڈ پلیس جانے میں محض پانچ منٹ لگتے تھے لیکن باڑھ کے بعد سین بدل گیا ہے اب پانچ منٹ کا سفر پورا کرنے میں پچاس منٹ لگ رہے ہیں وجہ باڑھ کے پانی میں جگہ جگہ سڑک گائب ہے یہ حال کیول آئی ٹیو کا نہیں ہے رنگ روڑ جو دلی کو سب سے بڑی کنیکٹیویٹی دیتی ہے وہاں صبح کارنے دوڑ رہی تھی لیکن دو پہر ہوتے ہوتے سڑک پر ناؤ چلنے لگی یہاں یمنا کا پانی لگاتار بھر رہا ہے اس سمیں ہم لالکلے کے ٹھیک پیچھے رنگ روڑ پر موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھیں کہ یہ رنگ روڑ ہے اور یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے دراصل آپ دیکھیں کہ سڑک پر جہاں اب سے کچھ دن پہلے تک گاڑیاں سرپٹ دوڑتی تھی لیکن اب وہاں پر بوٹ چل رہی ہیں یہی حال دلی کی وی آئی پی روڑ سیویل لائنز کا بھی ہے جہاں NDRF کی ٹیم بوٹ لے کر رسکیو آپریشن چلا رہی ہے اس وقت موجود ہیں سیویل لائن علاقے میں اور سیویل لائن علاقے میں کس طریقے کے حالات ہیں میرے سہیوگی سنیل آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ سڑک ہے یہ کوئی ندی نہیں ہے بلکہ یہ دلی کی مکھے رنگ روڑ ہے اور رنگ روڑ پر کس طریقے کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی گازیاباز شادرہ جانے والا یہ راستہ ہے پوری طریقے سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے سڑکوں پر یمونہ کا پانی اس وقت پوری رنگ روڑ پر بھرا ہوا ہے اور اس وقت انڈیا ٹی وی NDRF کی ایک بوٹ میں موجود ہے بوٹ کے ذریعے جو NDRF کے تمام جو آفیسرز ہیں وہ یہاں پر نچلے علاقوں میں جا رہی ہیں یہاں کی کلونیوں میں گھوم رہی ہیں اس طریقے سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں یہ لوکل پولیس کے تھانے سے بھی یہاں پر ہیں دیکھیں بالکل اناؤنسمنٹ یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی سمسیا ہے تو وہ آواز دے سکتے ہیں NDRF کو کال کر سکتے ہیں سو نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دلی کی سڑکوں پر ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے رائٹ سائیڈ میں جو آپ کلونیا دیکھ رہے ہیں نچلی کلونیا ہے ان کلونیوں کے اندر جو لوگ فسے ہوئے ہیں کو اسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کے لیے اس وقت دلی کی سڑکوں پر سویل لائن علاقے میں بورٹ لائی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے جل سے جل نکالا جائیں اب سوال اٹھتا ہے کہ دلی ڈوب کیوں رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے بھیرو مار کی ان تصویروں کو دیکھئے جہاں انڈر پاس پوری طرح سے پانی سے لبالب ہے یہاں بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے ایک ڈرینیج سسٹم لگا ہے لیکن قدرت کے کہر کے آگے تمام سسٹم فیل ہو جاتے ہیں بہرو مارگ کا بھی ڈرینیج سسٹم فیل ہو گیا ہے اب یمنا کا پانی اسی سسٹم سے اُلٹا دلی میں بھر رہا ہے بہرو مارگ انڈر پاس دلی کے ٹرافک کو سیدھے سرائے کالے خان سے کنیکٹ کرتا ہے لیکن یہاں پانی بھر جانے سے اس کا سیدھا اثر ٹرافک پر پڑا ہے یمنا میں آئے اوفان کا اثر ہر طرف ہے دلی میں ہر طرف اس کا اثر دکھ رہا ہے میں جہاں اس وقت موجود ہوں یہ بہرو مارگ ہے اور یہاں سے سرائے کالے خان سے پرگتی میدان کی طرف بھی آتے ہیں لوگ پرگتی میدان سے سرائے کالے خانیٹیوں کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن یہاں یمنا کا پانی آ گیا ہے اور پورا جو بہرو مارگ ہے وہ اس سے پرباویت ہوا ہے پانچ فٹ سے زیادہ پانی یہاں پر ہے اب یمنا چوکی بہت زیادہ بھر گئی ہے اوفان پر ہے تو اسی کے ذریعہ بیک ہو رہا ہے پانی میں اور یہ پانی پورا بہ کر یہاں سے سڑک پر آ رہا ہے یہاں پر ٹنل بھی ہے ٹنل میں جا رہا ہے پانی باڑ سے دلی میں کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اسے ان تصویروں سے سمجھ سکتے ہیں آٹھ سے دس فٹ اونچے ٹرک یہاں سڑک پر ڈوبے ہوئے ہیں بسیں بھی پانی کے اندر سمائی ہوئی ہیں دراصل ان ٹرک اور بسوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن پانی اتنی تیزی سے بھرا کہ ڈرائیور انہیں ان کے حالات پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن آگے حالات اور بھگڑ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گیتا کالونی جیسے علاقوں میں باڑ کا پانی تیزی سے نئے نئے محلوں کو اپنی جد میں لیتا جا رہا ہے اس سمائیم آؤٹر رنگ روڈ کے پاس گیتا کالونی کے پل کے نیچے موجود ہیں اور آپ کو تصویریں دکھا دوں کہ پانی کس قدر سڑک پر آ چکا ہے وہ آپ کو تصویریں دکھاؤں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ جو پانی ہے اس نے پوری سڑک کو اپنی چپیٹ میں لیا ہو اور بہاو آپ دیکھئے کہ کتنا تیج ہے لگاتار یمنا کا جلستر بڑھ رہا ہے 208 دشم جو میٹر ہے اس کو کراس کر چکا ہے اور بہاو اتنی تیج ہے کہ کوئی انسان اس میں کھڑا تک نہیں ہو سکتا آپ یہ دیکھئے پانی کا بہاو آپ اندازہ لگائی ہے بہاو سے کتنا تیج ہے اور کتنی رفتار سے پانی لگاتار دلی پہنچ رہا ہے تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی یہاں پر بھر چکا ہے جو سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے جنسٹ بھی رکھے گئے تھے تاکہ راہت پہنچائی جا سکے جو شیویر ہیں ان میں لائٹ پہنچائی جا سکے لیکن اب وہ جنسٹ بھی جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ سڑک پر پانی آ گیا تھا رنگ روڈ پر تو لہٰذا جو ہے سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے یہ اس طریقے سے بڑے بڑے بوروں میں مٹی بھر کے ایک باند سا بنایا گیا تاکہ آگے اور رنگ روڈ پر پانی نہ بھرے تصویریں دیکھئے کیونکہ پانی رنگ روڈ پر آ گیا ہے تو لہٰذا احتیاط بھرتے ہوئے سرکار کی طرف سے پولس کی طرف سے یہ رنگ روڈ کا یہ جو پورا پیچ ہے کشمیری گیٹ سے لے کر سرائے کالے خان تک وہ پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے قریب آدھی دلی باٹھ کی چپیٹ میں ہے اور باقی بچی ہوئی دلی باٹھ کی وجہ سے مصیبت جھیل رہی ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ اس رات کی صبح کیسے ہوگی جب یمونہ کا پانی دو سو نو میٹر کے لیول کو کروس کرے گا اس وقت میں یمونہ بازار کے علاقے میں موجود ہوں جہاں حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں ہر طرف پانی بھر چکا ہے جس بھی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں وہاں پانی نظر آتا ہے اس وقت ہم ایک بوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پورے علاقے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پورے علاقے میں کیول آپ کو پانی نظر آئے گا تیس فوٹ پانی ہے کم سے کم گزرتی ہیں تو اوپر کتنا ٹرک گزرتا ہے ٹرک ہوتا ہے کتنا دیکھو فوٹ ہے یہ دیکھو میں نے ٹچ کر لیا یہ میں نے ٹچ کر لیا تو سمجھو تیس فوٹ میچے ہے بھئی چھوپ آ رہے ہیں ہم اس کو اندر پاس کو چھوپ آ رہے ہیں یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کہ اندر پاس کو ہم چھوٹے ہوئے جا رہے ہیں اگر ایسی پانی چلتا رہا تو زیادہ دیر نہیں لگے گی انڈیا گیٹ اور لالکلہ تک پانی پہنچنے میں دلی میں 45 سال بعد ایسی بھائنکر باڑھائی ہے 1978 میں دلی میں سب سے خطرناک باڑھائی تھی کہیں مندری ڈوب رہے ہیں تو کہیں مکان اب تو اسپطال بھی باڑھ کی جد میں آنے لگے ہیں یہ تصویریں سشرت ٹراما سنٹر کی ہیں جہاں گیٹ کے سامنے سڑک پر ساکشات یمنا بہ رہی ہیں اسپطال میں بھرتی مریضوں کو اب دوسرے اسپطالوں میں شفٹ کرنے کی تیاری کی جاری ہے تاکہ اگر باڑھ کا پانی اسپطال کے وارڈس میں بھریں تو مریضوں کی جان بجائی جا سکے یمنا کا جلسر لگاتار بڑھ رہا ہے اور اس وجہ سے اس وقت دلی کے کچھ پوش علاقے پوری طریقے سے جل مگن ہو گئے ہیں سیویل لائن کی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائیں اور ابھی ہم کشمیری گیٹ کے پاس سوشرت ٹروما سینٹر جو اسپطال ہے اس کے باہر موجود ہیں یہ راستہ جو ہے یہاں سے سیدھا دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کے گھر کی طرف جاتا ہے اور آپ اس سڑک کا حال دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے وارٹر نیول لگاتار بڑھ رہا ہے دو سو آٹھ میٹر سے کافی اوپر اس وقت یمنا ندی لگاتار بہ رہی ہے حریانہ کے ہتنگون بیراج سے جو لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے وہ لاکھوں کیوں سکھ پانی زیادہ تر دلی پہنچ چکا ہے دلی میں باڑ ہے تو ہمچل میں باڑ کے بعد کا کوہرام دیولوک میں باڑ کی تباہی نے بڑے بڑے کلانوما مکانوں کی نیو ہلا دی کنسول کے چھہلیپور گاؤں میں تمام مکانوں میں دراریاں گئی ہیں یہاں دس جولائی کو چوٹی پر بادل پھٹے اور پھر پاروطی ندی میں بھیشن واہ آگئی جس کے بعد گاؤں جن چٹانوں پر بسا تھا وہ درک کروڑوں کی یہ گھر اب رہنے لائک نہیں بچے لوگ گھروں سے دروازے اور فرنیچر نکال رہی ہیں منیگرن روڑ پر یہاں جگہ جگہ پر لینڈ سلائیڈ ہوا ہے یہ پورا سڑک یا کہیں پوری سڑک نیچے کی طرف خسک رہی تھی نیچے ندی بہتی ہے اس نے یہ درار ڈالی تو پورے اس گاؤں کے مکانوں پر خطرہ منڈرہ رہا ہے اور اب یہ مکان کبھی بھی نیچے کھس سکتے ہیں اس لیے لوگ اپنے گھروں کو کھالی کر رہے ہیں یہ پشتہ پوری طریقے سے ہل گیا ہے اگر میرے کامرابین میرے ساتھ آئیں گے تو یہاں سے درار آگے بڑھتے ہوئے یہ پورے مکان میں درار آگئی ہے اب خطرہ یہ ہے کہ مکان کسی بھی شن گر سکتا ہے نیچے اپنتی ہوئی ندی ہے اور لوگ اپنے جس بھی سامان کو نکال سکتے ہیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں سر یہ درار آئے کتنی دیر ہوئی ایک بار ذرا بتائیں گے کون سا گام ہے سر یہ چھانی کھوڑے تو لگ وقت تین دن ہو گئے اوپر جب نیچے سے جو باڑ آئی تھی اس نے نیچے سے کٹنگ کی پھر اوپر سے بھی نال آیا تو یہ سارا لگ وقت سو ڈیڑ سو میٹر کا علاقہ ہے یہ ہمارا گھر ہے ہمارے ساتھ کا ہوتل ہے اور دو ایک ہوتل ایک دکان نیچے یہ سارا نیچے سرک رہا ہے دیرے دیرے تو شاید کل پر سنوڑک یہ پورا پورا بیٹھ جائے تو ندی سے تو کافی اوپر ہے کبھی آپ نے سوچا تھا اس طرح کی ستتیتیبی جندگی میں پہلی بار اتنی عمر ہوگی ہماری کبھی نہیں ایسا سوچا تو یہاں سے آپ ندی کافی نیچے دکھائی دے رہی ہوگی لیکن اس ندی نے جو کٹاو کیا اس کی وجہ سے یہ دو سے تین منزل کا مکان پوری طریقے سے اب خطرے میں ہے اب مکان مالک نے سویکار کر لیا ہے مکان کبھی بھی گر سکتا ہے اس لئے پورے سمان کو نکال دیا ہے بجلی لائٹ دروازے ان سب کو نکالا جا رہا ہے اور اب جو اس مکان کا باہر کا آخری دروازہ تھا اسے نکالا جا رہا ہے جو مکان انہوں زندگی بھر کی جواب پونجی لگا کر بنایا تھا وہ منالی میں بیاس ندی اور فلیش فلڈ نے جو کوہرام مچایا اس کی تصویریں دیکھ کر آپ کا کلیجہ کہا پھٹے گا یہاں پہلے ایک سکول ہوا کرتا تھا بچے پڑھتے تھے روز پرارتھنا ہوتی تھی لیکن اب سکول کا نام و نشان نہیں بار کے ساتھ آئے بڑے بڑے بولڈر سکول کو بہا لے اس وقت میں موجود ہوں منالی کے آلو گراؤن کے اندر آلو گراؤن میں بیاس ندی کا ایسا تانڈ دیکھنے کو ملا کہ رونگ ٹھڑے ہو گئی سب سے پہلے آپ کو میں روڈ کی تصویر دکھاتا ہوں سامنے سے یہ جو روڈ کو میں اس وقت جیبرا کروسنگ پہ کھڑ ہوں یہ جیبرا کروسنگ ہے اور اس کے آگے اگر میں جاؤں تو آپ پہچان بھی نہیں دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں میں سامنے ایک کالا پتھر دیکھ رہے ہیں بیاس ندی دور بہا کرتی تھی یہاں سے لگ بگ 500 میٹر کی دوری پر رہی یہ کالا پتھر ہوگا اور وہاں پر بیاس ندی بہا کرتی تھی لیکن جب تانڈ ہوا بیاس ندی اپنے پوری اوفان پر تھی تو یہاں کی پوری بیلڈنگ جو تھی تین کی ترہ بہا کر لے گئی یہاں پر تین سے چار منجلہ مکان ہوا کرتا تھا جو اب بلکل پلین ہو چکا ہے پتھر پڑے ہیں یہاں پر اور ٹھیک اس جگہ پر ایک سرکاری سکول ہوا کرتا تھا یہ جگہ ہے یہاں پر سرکاری سکول ہوا کرتا تھا جو اب بلکل ختم ہو چکا ہے اس سکول سے سٹا ہوا ایک گودام تھا جو بچ تو گیا ہے لیکن پوری طرح سے جر جر حالت نہیں گودام کے پیچھے ایک آلو منڈی تھی جہاں آس پاس کے کسان اپنی آلو کی فصل بیشتے تھی لیکن منالی میں آئی آپدہ میں آلو منڈی بھی ختم ہو گئی سامنے ہندوئی کا شوروم آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل دیوار توڑ کر ٹرک جو ہے ایک دم کھلونے کی طرح اپنے ساتھ بہار کر لے گئی اور اس کے پیچھے اگر میں آپ کو تصویر دکھاؤں تو یہ پیچھے آپ جو شک دیکھ رہے ہیں یہاں پر منڈی ہوا کرتی تھی جو اب ندی میں تبدیل ہو چکی آپ سامنے تصویر دیکھ رہی ہیں یہ جو تصویر ہے یہ گرین کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو کی منڈی تھی یہاں پر بکی منڈی لگا کرتی تھی لیکن اب یہ بلکل جو ہے ندی میں تبدیل ہو چکی اور اس کے ٹھیک سامنے آپ دیکھ یہ شو روم بلکل درارے آ چکی ہے یہ ہنڈوی کا شو روم تھا یہاں پر ٹرک جو ہوتے ان کی ورکشوپ ہوا کرتی تھی لیکن اب ٹرک یہاں پر نہیں بچے ہیں ورکشوپ تو بہی گئی ہے یہ ٹرک کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں ایک کھلونے کی طرح یہ ہے وہ سائیڈ میں آپ کو نظر آئے گا تو یہ تباہی کا منظر جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت منالی سے لے لدہ سے یہ بہت مہت بہت اور جب راستہ گائب ہو گیا ہے تو بورڈ روڈ اور اور جنیزیشن نے اس پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے یہ یہ پر پشتہ بنانے کی شروعات ہو چکی ہے پشتہ بنا رہی ہے اور پیچھے گر آپ دیکھیں گے تو بڑی سنکھا میں ٹرک یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹرک منالی سے آگے لے تک رسد سامان پہنچاتے ہیں یہ سمپرک مار ٹوٹنے کی وجہ سے یہ دکت پریشانی ہوئی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر